موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کرے سب کو سہیتوں سے نواز ہے اللہ ہر گھر کے پریشانیوں کو دور کرے اللہ ہر گھر میں خیر و برکت آتا فرمائے اللہ ہر بچے کو نیک توفق نیکی جائے آمین سمہ آمین آج ہم ڈائونٹس کوکنگ کوکنگ میں سویا بین کی ریسپی لے کے آئے ہیں سویا بین اور سویا بین سکشی فائی کی ریسپی لے کے آئے ہیں اس کے لئے میں سویا بین آدھے گھنٹے کے لئے بھگا لی تھی میں پہلے سے تقریباً یہ ایک کلو سویا بین ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سویا بین تقریباً ایک کلو سویا بین ہے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے بھگا لی تھی نیکسٹ پورے انکریڈنس بتاؤں گی آپ دالتے دالتے یہ آدھا چمچہ ٹپ لے لی میں آدھا چمچہ ہردی کا پوڈر آٹ کر لی ایک چمچہ بھارک نمک ایک چمچہ لاز میرشی کا پوڈر ہے ایک چمچہ لاز میرشی کا پوڈر ہے چمچہ لاز میرشی کا پوڈر دالی میں ایک چمچہ رکلیشن کا پیسٹ دالی آدھا چمچہ ہلدی کا پوڈر دالی آدھا چمچہ نمک کا پوڈر دالی اب کون فلور ہے یہ تقریباً ایک سے دیر چمچہ پن کون فلور دالیں گے اس میں ہافٹی اس میں یہ پوڈ کلر ہے ریڈ کلر کا سو بھی چیزوں پر پن تھوڑا ایک ہافت کا پانی ایٹ کر کے سو بھی چیزیں ایک بار اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں گے اس کا تاکہ زرے بھی لمس نہ رہنا دلے بھی لمس نہ رہنا اچھی طرح سے مکس ہو ج jedem اُس کے بعد نیکسٹ اور سویا بھی نائٹ کر دیں گے چلیے سویا بھی نائٹ کر دیں گے صرف Yuk اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سائے انکرویڈیڈنٹس اور سویا بھی اپن اُس کے بعد پر اچھے نیکسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میں چی طرح سے سارے انکریڈنٹس مکس کر لیا ہمیں تقریباً ٹو ٹو ٹیزپون لیمو کا رسائٹ کر لیں گے اپن چلیے لیمو کا رسائٹ کر دیں گے اپن اس میں بہت زبردست بہت ٹیسٹی بنتے یہ سویا بن سکسٹی فائی تقریباً دو سے تین ٹیزپون اپن دھائیں بھی آئٹ کر لیں گے اس میں لاسٹ میں داریوں میں دھائیں کیونکہ پانی اپن سویا بن بھگا کے رکھے تھے اس کا پانی پہلے سے آوریڈی چھٹ جاتا اس لیے لاسٹ میں دھائیں آئٹ کرنا کبھی بھی اپن اب اس کو تقریباً اپن 3 سے 4 ٹیزپون دھائیں آئٹ کر دیں گے پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیمو جوس اور دھائیں اس کے بعد پھر نیکسٹ بتاؤں گی میں اپن ایک فرائی اپن رکھ لیے اس میں تیل آئٹ کر لیں گے اپن سویا بن تل لیں تقریباً میں سویا بن کا سوگ مصالہ لگا کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دی تھی نیکسٹ اپن ایک فرائی اپن رکھ لیے گیا سون کر لیے اس میں تقریباً 3 سے 4 ٹیزپون اوائل آئٹ کر لیں گے اس کو دیپ فرائی کر لیں گے اپن اس کو سوپ چیزیں مکس کر کے رکھیں سو اپن تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیئے تھے اب نیکسٹ اس کو فرائی کریں گے تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اپن اپن سویا بن اس میں آئٹ کریں گے سارا مسالہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب فرائی کر لیں گے اس کو میڈیم آنچ پر فرائی کریں گے اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس کو اچھا گولڈن براؤن کلر ہونا اس کا انہیں بندر سے کچھ رہتے ہیں میڈیم آنچ پر فرائی کریں گے اس کو دیکھئے اتنے تیسٹی اتنے زبردست بن کے لیڈی ہوتے اپنے سویا بن سسٹی پائی ضرور دھر میں فرائی کریں آپ ہر کسی کو آپ کے بچوں کو ہر کسی کو پسند رہیں گے یہ ریسپی اس نیکس کے ویسا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ آپ کھانے کے ساتھ بھی کھار سکتے ہیں یہ ریسپی کو آپ چلیے دیکھ سکتے ہیں میں اب نکال لے رہی ایک پلیٹ میں اس کا سرف کر کے پتاؤں میں آپ کو دیکھیں کتے اچھے فرائی ہوئے اپنے سویا بن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائیے دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے دیکھ رہے نیکسٹ اپن یہ ہری مرچی ڈال دیں گے فرائی کرنے تھوڑا سر کا تیل رکھ لی میں اس میں ہی تھوڑے ہری مرچی ڈال کر دیں گے فرائی کرنے کے لیے یہ کرییا پک ہے کرییا پک بھی ڈال دیں گے اس میں اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیں گے اپن سیڈ میں رکھ لیں گے فرائی کر لیں گے چلیے دیکھ سکتے ہیں ایک سرونگ پلیٹ رکھنے میں یہ سویا بن اپنے فرائی کر کے رکھیں اس میں ایک کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے کڑک کڑک اچھے تلے گئے اپنے سویا بن چلیے دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھا آپ نے بن کے ریڈی ہو گئے یہ ہری مرچیاں کرییا پک بھی اپنے پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیے تھے ہری مرچیاں ہی جو کوت میر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نیکس سے بھی کھا سکتے ہیں آپ چاوز سے بھی کھا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریے میری ریسیبی کو میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی چلی میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی ایک آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے اپنے ماشاءاللہ 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 بہت ہے ویری زبردست بن کریں اپنے سویاہین سکسٹی فائن پلیس آپ ٹرائے کریے اگر آپ کو یہ میری ریسیبی پسند ہے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے میرے چینل کو جب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے نیکس ٹو دے نیکس ٹو ریسپی لے چاہوں گی میں شبہ خیر موسیقی